جناہ ہسپتال میں نو مولود بچی کے اغوا کا معاملہ بچی کی دادی واش روم جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کر گئی نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر رکشے میں فرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغوا کار خاتون کی تلاش شروع کر دی ایمیس جناہ ہسپتال نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ اغوا ہونے والی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا انڈر پاسز میں کنٹینرز، ٹرک اور بڑی بسوں کا فنسنا معمول بن گیا وارث میر انڈر پاسز میں آئل ٹینکر فنس گیا ڈیڑھ بجے سے فنسے ٹینکر کو تحال نہ نکالا جا سکا ٹرافک کو بحال کروانے کے لیے وارڈن موقع پر موجود پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان اویس رند اپنی اہلیا کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فوٹیج موصول وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا نوٹیس ریپورٹ طلب کر لی پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیوناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا اہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر سانیہ مارڈل ٹاؤل اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسیڈنٹ میں مر گئے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے امجد جاویز سلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی بائی اختیار ہوتا ہے سانہ مارڈل ٹاؤن مشتاق سکھیرہ کی ناہلی ہے سانہ مارڈل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نفری نہ بھیجتا جب پولیس افسران ناہل ہوں تو محکمے میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی مسینڈلنگ کا نتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا سیف سیٹی کے کیمرے کام آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ ہی وارڈن کچھ کر سکے گولیاں چلانے والے بھی گولی کی طرح غائب کنال روڈ پر فائرنگ کرنے والوں کا پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں بیرونے ملک منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام پھانا سیول لائن پولیس نے دو کروڑ روپے مالیت کی ہیروین پکڑ دی ملزم گرفتار بہگا ریلوے سٹیشن سے ہیروین برامدگی کیس میں بھی آہم پیش رہا اینٹی نورکارٹکس فورس کا ریلوے پولیس کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ لین مافیا منشا بم کے گرد شکنجا سخت آٹھ مزید مقدمات درج پولیس کا پی آئیے کالونی میں منشا بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامد ایس پی صدر معاد زفر کہتے ہیں منشا بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ روپے بھتہ وصول کرتا رہا منشا بم نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے نپاب کریں گے کل ایک مقامی چینل پر پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جب ہم میں رکشے والوں کے خلاف پریشر کرتا ہوں ان لیگل یا لیگل وہ بندر کی طرح درخت کھمبہ پہ چاڑ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سیٹیو صاحب نے معافی نہ مانگی معافی نہ مانگی الفاظ میڈیا کے اوپر آگے واپس نہ لیے چوبیس گھنٹے بعد سینکڑوں رکشہ ڈرائور مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کہ ماسک پہن کر سیٹیو کے دفتر کے باہر کھمبہ پہ چڑھیں گے چھتوں پہ چڑھیں گے اگر کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو شہر لہور کا پیہ جام کر دیں اور رکشہ ڈرائورز کو جانور قرار دینے پر عوامی رکشہ یونین سراپا احتجاج سیٹیو کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی سیٹیو نے ڈرائورز کو بندروں سے تشبیح دی ایسی تضحیق برداشت نہیں کریں گے سیٹیو نے معافی نہ مانگی تو مونک کی راجہ ڈونک کی راجہ کے ماس بہن کا احتجاج ہوگا چیرمن رکشہ یونین نے دھنکی دے دی